ملک دیوالیا ہونے سے متعلق بیان کو غلط ریپورٹ کیا جا رہا ہے شبرزیدی کا ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہم تبدیلی لے آئے یہ سب غلط ہے میرا حساب سے ملک دیوالیا ہو چکا ہے بعد میں سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں شبرزیدی نے وضاعت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیچین ورسٹری میں میری تقریر ڈیر گھنٹے کی تھی لیکن صرف تین منٹس کو نکال کر پیش کیا جا رہا ہے سابق چیئرمن ایف بی آر کا کہنا تھا کہ میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ موجودہ کرنٹا کاؤنٹر مالی خسارے کے معاملات دیوالیا جیسی تشویش ناک صورتحال ظاہر کر رہی ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے سولہ ہزار ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ میں سولہ ہزار سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی دوران اس سماعت جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے کہ یہ مقدمہ نظر ثانی کا نہیں ہے یہ کیس دوبارہ سے سنا گیا ہے سپریم کورٹ نے افریقین کے دلائل سننے کے بعد سرکاری ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل صبح گیارہ بجو سنایا جائے گا برطرف ملازمین کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش حکومتی تجاویز کے خلاف اعتجاج کیا گیا اور برطرفی سرکاری ملازمین نے شہرہ دستور پر رات بھر دھر نہ دیے رکھا برطرف ملازمین کا کہنا تھا کہ بحالی کے لیے دی گئی تجاویز قبول نہیں ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز اٹارڈی جنرل خالد جعوید خان نے سپریم کورٹ میں برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق کیس میں وزیراعظم کی تین ہدایات پیش کی تھی لاہور سمیت پنجاب میں شدید دھن نظام زندگی مفلوج پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فضائی آپریشن دھن کے باعث معطل ہے اور کئی مقامی اور بین الاقوامی پروازیں تاخیر کا شکار ہیں شدید دھن کے باعث موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے شیخ اپورا اور ایم ٹری کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ لاہور سے سیال کوٹ موٹروے ایم الہون بھی عام درفت کے لیے بند ہے کسور گجرہ والا جیٹی روڈ کالا شکاکو سادو کی مرید کے ایک موقع تک تیش شدید دھن ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے دوسری جانب شیخ اپورا لاہور دو سو بیس کیوی کے مین لائن دھن کے باعث ٹریپ کر جانے سے گھرلو سارفین اور پنجاب کے کئی ٹیکسٹائل میلز کو بجلی کی فرامی معطل ہو گئی جو بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بحال نہ ہو سکی سانیا اے پی ایس کو سات برس مکمل لوائکین کا غم تازہ آنسو روان اور دل اداس سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو پاکستانی تاریخ کا دردناک واقعہ رونما ہوا جس میں چھ دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پیشاور پر حملہ کیا اور علم کی پیاس بجھانے والے طلبہ پر اندھا دھون گولیوں کی بچھار کی جس سے معصوم طالب علم اور بے دناس سادزہ خون میں لطفت ہو گئے اور سکول بارود کی بو سے آلودہ ہو گیا حملے کے فوری بار سیکیورٹی فورسز نے سکول کا گھراؤ کیا اور کل ادم تحریک کے طالبان پاکستان کے چھ خودکش حملہ آوروں کو طویل آپریشن کے بعد موت کے گھاٹ اٹار دیا درندہ صف دہشت گردوں کے حملے میں 147 افراد شہید ہوئے جس میں 122 طلبہ 22 سکول سٹاف ممبر اور 3 سیکیورٹی ہلکار شامل تھے